اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھٹیوں کا دن ہے اور اس سلسلے میں بچوں کو کچھ تعلیمات دینی ہے کچھ معلومات دینی ہے تو آج مختصر وقت کے لیے بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں آج جو ہیں وہ 26 ربیو الثانی 1441 اور 24 دسمبر 2019 ہے تو سب سے پہلی بات تو ہی ہے کہ آپ بچے جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس سکول میں آتے ہیں اور تقریباً سال سے ڈیٹھ سال سے کچھ چھ مینے سے پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک اچھے دارے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا کام حدمت قرآن پاک مل جڑتے دارے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک کمزور مخلوق ہے اللہ تعالی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزوری کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے بڑے بڑے کام بھی اس انسان سے لیے ہیں دنیا میں سب سے بڑا کام قرآن پاک کا نزول اور قرآن پاک کا اٹھانا تھا تو انسان نے اٹھایا اگر یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن اس انسان نے انسان نے اس کو اٹھا دیا اس سے بڑھ کے خوش قسمتی ان بچوں کی ہیں ان تیچرز کی ہیں جو صبح و شام اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں اپنے وقت صرف کرتے ہیں وہ والدین بھی مبارک بات کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم قرآن پاک کے سلسلے میں کسی اچھے ادارے کا انتخاب کرتے ہیں یقیناً آپ کے والدین بھی انہی میں سے ہیں جنہوں نے فیصلہ بات کے ایک اچھے ادارے کا انتخاب کیا تو جہاں کام ہوتا ہے وہاں مسائل بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ مسائل ختم ہو جائے تو پھر اس کے لئے مرنا پڑتا ہے کیونکہ آخرت میں تو مسائل نہیں جنہیہ تو مسائلستان ہے مسائل کو سامنے رکھ کر ان کا حل نکال لینا یہی ترحقیقت کامیابی اور حکمت ہم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم قرآن پاک کی حفاظت کرو تَعَا حَدُوا بِالْقُرْآنِ تم قرآن پاک کی حفاظت کرو حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غلاف میں لپیٹ کے تو کسی محفوظ جگہ پر رکھ لو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرو قرآن پاک کی تلاوت چھوڑو نہیں کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ یہ بھول جانے والی چیز ہے جتنا جلدی اگر آپ اونٹ کو بغیر باندے بٹھائیں گے تو وہ موقع ملتے ہی نکل کے بھاگ جاتا ہے اسی طرح قرآن پاک کی منزل یاد نہ کرنے کے نتیجے میں بھول جاتی ہے حالانکہ قرآن پاک اس کو بھولنا تو نہیں چاہیے لیکن اس لیے بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ انسان پڑھتا رہے اس کو چھوڑے نہیں حفظ القرآن کا پہلا اور آخری ثبت پتا کیا ہوتا ہے زیادہ قرآن پاک پر کثرت تلاوت جن لوگ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں وہ کبھی قرآن پاک بھولتے نہیں ہمیشہ قرآن پاک وہ لوگ بھولتے ہیں جو مجبوراً قرآن پڑھتے ہیں جیسے پیرنٹس نے آپ کو یہاں گئی دیا پیچرز نے کلاس میں بٹھا دیا دل نہیں چاہا تو پھر بھی پڑھنا پڑ گیا لیکن چھوٹیاں ہوئی تو قرآن چھوڑ دیا حفظ کرنے کے بعد قرآن چھوڑ دیا سکول کالیج میں گئے ایک دو سال کے اندر سارا بھول گیا ایسے بچے کا بھی اچھی حافظ ہی بھولتے ہیں آپ قرآن پاک کو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جیسے کھانا پینا سونا اٹنا بیٹنا باچیت ہماری زندگی کا حصہ ہے اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہماری زندگی کا حصہ ہے جس دن بچے یہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ قرآن پاک ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اس کے بغیر زندگی نہیں ہے جس طرح کھانا پینا چھوڑنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن چھوڑنے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے روحانی طور پر جسم تو نظر آ رہا ہوتا ہے روح نظر نہیں آتی اسی وجہ سے ہم اس کی زیادہ کیئر نہیں کرتے سمیشوں کہ نظر نہیں آ رہی بعد میں مصیبت ہوتی ہے ایکزیمز کے دنوں میں ٹیسٹ میں بچے پنزتے ہیں اگر ہمزان آ جائے تلاوت تلاوت سنانے میں بھاگ دور شروع ہو جاتی ہے کہ میں اس طفح نہیں سنا رہی میں یہ بماری ہے حالانکہ یہ سب بہانے ہوتے ہیں اگر انسان قرآن پاک کو صحیح پڑھ رہا ہو یاد ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی جگہ ملے میں قرآن پاک سنو کہیں اور نہ ملے تو بچیاں اور بچے اپنے گھروں میں والدین کو سنا دیتے ہیں مجھنوالہ میں ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے افیسر ڈیٹائیڈ ہیں ان کا نام ہے حافظ نویدزا وہ صفحہ انٹرنیشنل سکول کے ایک حفظ قرآن کے انچارج بھی ہے بزرگ آدمی انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا مجھے بتلا رہے تھے کہ میری بچی ایک سعودیہ میں ہوتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا مقابلہ جیتا اور جب میرے پاس یہاں آئیں شادی شدہ ہیں بال بچے دار ہیں تو وہ دس دن میرے پاس نہیں تو اس نے جو ہے وہ قرآن پاک تین قرآن پاک سنوے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا کہ مغرب کے بعد ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہیں آئے گا مغرب کے لئے کہ اشار تک تمام بچوں نے ہم نے صرف قرآن پہنے بس تو گھروں کی اگر گھروں کا ماحول ایسا بن جائے انوائرمنٹ ایسی بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور قرآن پاک کے اندرے یہ باتیں تو دراصل آپ کے والدین سے کرنے والی ہیں انشاءاللہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کے والدین کے ساتھ بھی بات کریں گے کہ قرآن پاک کو ریگولرلی پڑھیں قرآن پاک کو کنٹیویسلی پڑھیں قرآن پاک کو مداومت اور ہمیشکی کے ساتھ پڑھیں اور یہ قرآن پاک تب انسان کو آتا ہے سینے میں بیٹھتا ہے دوستی لگاتا ہے جب آپ اس کو ٹائم دیں ارے خیال ہے کہ آپ کوئی بات سمجھا گئی ہوگی سکول کی طرف سے آپ کو ہمورک بھیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس ہمورک کے مطابق اپنی منزل کو پڑھنا ہے یاد کرنا ہے آپ کو ہمورک ملے نہ ملے آپ قرآن پاک کا بہت سارا حصہ بزانہ پڑھیں سال کے طور پر آپ میں جو فسک بیج ہے اس کے دس سے زیادہ پا رہے ہیں بارہ کے طریقے آپ کوشش کریں کہ دو دن میں پڑھ لیں جو زبانی ہے اس کو پڑھتے جائیں جہاں آپ کو اٹکن لگے آپ کو پرشانی ہو آپ کو بولنے لگے وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں وہاں سے آپ دیکھ کے پڑھ اور پڑھتے جائیں اس کو رٹانہ لگائیں بس ایک دفعہ یوں گزر جائیں دیکھیں وہیں طرف ایسے آپ پڑھ رہے نا یہ گزر جائیں آپ کو آیت بول رہی ہے تو سیدھا آپ گزر جائیں دیکھ کے آپ نے ایک دفعہ اس سے مرور کرنا یعنی گزرنا ہے اس راستے سے روزانہ گزرتے ہیں وہاں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ راستہ کدھر کو جا رہا ہے ہے نا اس راستے سے روزانہ گزرتے ہیں آپ روزانہ اپنے گھر جاتے ہیں تو کبھی پوچھتے ہیں کہ میرا گھر کس طرف ہے یہ گلی در جا رہی ہے یہ نہیں جا رہی نہیں پوچھتے ہیں نا اسی طرح جس راستے سے جس قرآن پاک کی آیت سے ایک دفعہ یوں گزر جاتے ہیں نا وہ یاد ہو جاتے ہیں تو آپ کے لئے آسانی یہ ہے کہ آپ نے جو فسٹ بیج کے بچے ہیں نا وہ دو دن میں پورا پڑھ لیں گے صورت الفاتحہ سے لے کے سبا یہ ہو گیا جو آپ کے سیکنڈ اور تھرڈ اور فورت بیج ہیں یعنی سیکنڈ بیج بھی کوشش کریں کہ اگر ایک دن میں سارا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے برنا دو دن میں پڑھ لیں تھرڈ اور فورت بیج آپ کا تیسما پارا ہے انہتیسما ہے پہلا ہے ایک دن میں روزانہ پڑھ لیں جو زبانی ہے اس کو زبانی پڑھ لیں جہاں کہیں بولنے کا اندیشہ اس کو دیکھ لیں پارا آپ قرآن پا گاتنے رکھیں اور جہاں بولنے لگیں ایسی دیکھ لیں میں جب ٹرننگ پہ گیا تھا حفظ القرآن کی تو وہ سارے پارے کمزور تینی پڑھ جاتے تھے تو پھر میں رٹا لگاتا تھا یوں کر کے تو ٹیچر نے مجھے روک دیا تھا کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا آپ پڑھتے جائیں جہاں بول جائیں دیکھ لیں جہاں بول جائیں دیکھ لیں ایک پارے میں دس دفعہ بھی دیکھنا پڑھ جائیں خیر ہے یہ شروع شروع میں ہوتا ہے بعد میں آستان سب کونشیس مائن کے اوپر جب آپ کا چلا جاتا ہے حفظ تو پھر آسان ہو جاتا ہے دیکھ کے پڑھنا زبانی پڑھنا تو آپ میں نہیں بناسب سمجھتا کہ آپ جب واپس آئے تو ہم آپ میں سے ہر ایک سے پوچھیں بیٹا آپ نے وہ عمر کیا تھا یہ تو شرارتی بچوں کا ہوتا ہے جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے گھر میں جاتے ہیں ان سے فیڈ بیک بھی جاتے ہیں بگرنا جیسے چاول کی دیکھ میں سے دو دانے نکال کے چکھتے ہیں پتا چل جاتا ہے دیکھ بکی ہے کہ نہیں اسی طرح آپ جب پہلے دن آئیں گے چھٹیوں کے بعد تو ہمیں آپ کے سبق سے ایسے سننے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو یاد ہے کہ نہیں یہ پڑھتا رہا ہے پڑھتی رہی ہے کے نہیں یہ اندازہ فرم ہو جاتا ہے ٹیچز کو اس لئے یہ پوچھنے کی ضرورتی نہ پڑھیں کہ آپ نے بیٹا پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا والدہ ان کو کال کرنے کی ضرورتی نہ رہے کہ آپ کی بیٹی آمبر کر رہی ہے کہ نہیں یہ ضرورت ہی پڑھنے چاہیے آپ قرآن والے بچے بتا آپ کو قرآن کے لوگ بہت سچے ہوتے ہیں قرآن کے لوگ بہت سچے ہوتے ہیں سچے کا مطلب نہیں کہ موں سے ہی سچائی سچے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو جوال ہومورٹ بھی آرہ جا رہے ہیں آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے آپ نے یاد کرنا یہ نہ سوچئے گا فیچر کی کال آئے گی اممہ اببہ کہیں گے پڑھو پھر نہیں ضرورت ہی نہیں ہے خود پڑھو خود پڑھو آپ دیکھنا دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی یعنی سے کتنی برکتیں گا کہ اتنا فورس کرنا زور لگانا بیٹا اٹھو چھوڑو موبائل چھوڑو ٹی وی چھوڑو یہ کرو یہ تو فضول لوگوں کی کام وہ فضول لوگ بڑے ہو کے کسی کام کیا نہیں ہوتے جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ خود پڑھتے ہیں میں نے آپ کو تری سٹیپس بتائی تھے کام کے کسی کو یاد ہے کوئی ایک بتائے ہندی رہا ہے عدل ظلم عدل اور احسان احسان اور یہ احسان تھا اوپر نیچے عدل نیچے کیا تھا ظلم ظلم زبردست اب اگر آپ لوگوں کو ہومورگ دیا جا رہا ہے آپ لوگ اس ہومورگ کو ویسے ہی کر کے لائیں گے جیسے ہم نے دیا والدین کے کہنے پہ ٹیچرز کے کہنے پہ تو یہ کون سا درجہ ہوگا عدل اور اگر آپ کو والدین کے کہنے سے پہلے ہی اتنا آپ کو ہومورگ ملا اس سے زیادہ پڑھ کے آئیں گے تو کون سا ہوگا عدل اور اگر آپ کے ماں بابا کو اٹھاتے رہیں گے بیٹا اٹھو نماز پڑھو قرآن پڑھو یہ ہو کرو وہ کرو یہ کون سا ہوگا ظلم تو ظلم اچھا ہوتا ہے یا عدل و عسان عدل عسان آپ بیسے کس درجہ میں جانا چاہتے ہیں عدل میں یا عسان میں عسان میں تو آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ ہم والدین کو کہنے کا موقع نہیں دیں گے خود پڑھیں گے اچھا جو بچہ عدل کے ساتھ پڑھ احسان کے ساتھ پڑھ گیا گیا خود ہی سارا کچھ واپس آئے گا اس کے ساتھ ہم بھی احسان والا معاملہ کریں گے جو عدل پہ پڑھ کے آئے گا اس کے ساتھ ہم بھی عدل والا معاملہ کریں گے اور جو ظلم پہ کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ہم بھی کون سا یہ کون سا ہے یہ ظلم والا معاملہ کریں گے یہ ہوگا یا یہ ہوگا ٹھیک ہے ظالموں کے لئے ظلم ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو اس لئے انجزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے بڑی سنجیدکی کے ساتھ یہ کام کر کے آنا ہے ٹائم کی پبندی آتے ہوئے بھی بروقت آنا ہے ہوم ورک آپ ریٹن فارم میں لے کے آئیں اگر ادارہ کو دے رہا ہے یا وربلی لے کے آئیں یا جیسا بھی ہے لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ بچوں کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھے بچوں ٹھیک ہے لیزی اور لزر بچوں کو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے جاکم اللہ خیر و محسن جزا فید دنیا والا خیرہ ہمیں امید ہے جو باتیں ہم نے آپ کے ساتھ کی ہیں اس کے مطابق آپ پڑھ گئے گا ٹھیک ہے اور والدین کو ہی میرا پیغام ہے والدین کو ہی میرا پیغام ہے کہ یہ بچے ماشاء اللہ ہمارے پر اچھا پڑھتے ہیں بہترین پڑھتے ہیں بچے ہونے کی وجہ سے کچھ کمی کتائی رہتی ہے وہ تو ہمارے اندر بھی رہتی ہے آپ کے اندر بھی رہتی ہے انسان ہے تو انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کمیاں خطائیاں اور سستیاں قاہلیاں ختم ہو جائیں گی یہ انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا انسان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں برقرار رہے ہیں یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں البتہ انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان سے سیکھتا ہے اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے اپنے آپ کو احترک کرتا ہے کیا آپ کوئی چھوٹی سی مثال دیکھیں بات ختم کرتا ہوں رات کو میں ایک پرگرام سن رہا تھا اس میں امریکہ کی ایک خاتون کی ہسٹری تھی کہ یہ بڑی غریب ہوتی تھی بہت مشکلات پرشانیوں میں رہتی تھی گزارہ کرنے کے لیے اس پر پیسے نہیں ہوتے تھے تو ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اس ٹی وی کے اوپر ایک پرگرام چل رہا تھا کہ جب یہ میزائل چھوڑتے ہیں میزائل تو اس میں نمبر فائف سے شروع ہوتی ہے گنتی فائف فور تھری ٹو ون توز ایسے تو اس میں ہی پہلے وہ بتاتے ہیں کہ جب ون آ جائے گا نا زیرو اس کے بعد جب یہ چلے گا نا پھر یہ صحیح کام کرے یا غلط کام کرے صحیح جا کے لگے یہ غلط لکھ لیں بس اب نکل چکا ہے اب یہ کامیابی اور ناکامی اس کے والد نے بھی ہے تو اس نے کیا اس سے سیکھا اس نے سیکھا یہ کہ کامیابی اور ناکامی جب کام کرنے میں ہے تو میں آج کے بعد جتنے بھی کام ہوں گے تو میں ایسے ہی کروں وہ اس سے پہلے کیا کرتی تھی کہ صبح جاگنے کے لئے علام لگایا نا علام جب بچا تو اس نے یوں کر کے بند کر کے سوڑ دیر لیٹ گئے کہ میں پانچ منٹ پر دوبارہ اٹھتی سکول جانے کے لئے پڑھانے کے لئے جاتی تھی تو علام بجا اس میں جو انہا اس کو بند کرتی میں ابھی جاتی ہے یہ ابھی جاتی ہوں ابھی کرتی ہوں ابھی منزل پڑتی ہوں ابھی یہ کرتی ہوں تو یہ ابھی کبھی نہیں آتا ابھی ابھی کرے تو ٹھیک ہے اس نے کیا کیا جب بھی کام کا ٹائم ہوگا تو ایک پانچ چار تین دو ایک اللہ کھڑے ہو جاؤ جس تس کو چھوڑو بھاگو وش روم جاؤ بزو کرو نشتہ کرو کام 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 دو سے تین سال کے اندر اس نے اتنا گروہ کیا کہ اس وقت بڑے بڑے اس کے سٹورز ہیں بہت بڑا بزنس ہے اس کا آپ دیکھیں کہ ایک دنیا کا کام کرنے والی ایک خاتون کی ہسٹری ہمارے سامنے آگئی کہ اس نے اپنے آپ کو الرٹ کر لیا ٹائم آگیا اٹھو کام 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 تو آپ تو قرآن کا کام کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جب بھی آپ کا کام کرنے کا دل نہ کرے ایسے کہا کرو پانچ چار تین دو ایک اللہ اکبر اوز باللہ من الشیطان الرجیم تو 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 شیطان کو بغایا ہو رہے ہیں پھر آپ دیکھنا آپ کے مندل ایسے ہو جائے یہ نہ سوچا کریں کوئی کہے گا جائیں گے ماس آج کے بعد یہ رول نہ لیں فوراً ٹھیک ہے بابا شکریہ انجیدوں کا خیال کیجئے گا آپ بھی خیال کریں آپ کے پیرنٹس بھی اس بات کے خیال کریں فیچرز بھی خیال کریں میں بھی خیال کروں آپ واپس آئیں گے اس طرح ایک نشست ہوگی آپ سے باتچیت کریں گے آپ سے فیڈ بیک لیں گے مجھے امید ہے آپ چھٹیوں میں زیادہ یاد کر کے آئیں گے پولے انشاءاللہ انشاءاللہ جو منزل کی کمزوریاں ہیں آج بھی ٹیسٹ ہوا ہیں چھٹیوں میں آپ کے پاس ٹائم ہوگا گھروں کی اکیلے اس سے زیادہ اور اس سے اچھا یاد کر جائیں گے پولے انشاءاللہ انشاءاللہ مرک اللہ فیکم زاکم اللہ خیر و احسن زاکر دنیا والا خیرہ کوئی بات تو نہیں ٹیچرز آپ لوگ بتائیں نو سر جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ بحانک اللہ بحمدک اشباللہ اللہ انتا استغفر بات تو